ہلو فرنس باغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں شیو کمار ریکروٹ کانسٹیبل شیو کمار چیسٹ نمبر ایٹی ایٹ ایلفا کمپنی سٹی سی بی ایس اف ٹیکن پور ایس 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 ای کانسٹیبل جی ڈی دو ہزار اٹھارہ کے کنڈیڈیٹ ہیں اکیس جنوری دو ہزار اکیس کو ریزلٹ آتا ہے پریوار کی خوشیوں کو پنک لگ دے اب تک انہوں نے فورسز کو اپنے علاقے میں اوپریٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا جھارکھن کے نقسل پر بھلک شتر کے اور دور درار کے علاقے سے بلون کرتے ہیں اور ابھی تک فورسز کی وردی دیکھی تھی فورسز کے وحکلز دیکھے تھے فورسز کی احیار دیکھے تھے اور ایک سپنا پالا تھا کہ میں بھی کسی دن یہ وردی پہنوں گا اور وہ وردی پہننے کا دن بھی آ گیا وردی پہن کے تصویر بھی کھچائی ماں پتا کو تصویر بھیجی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہلی تصویر جو ہے یہ کیفرل سے ٹرننگ شروع ہوتی ہے آٹھ جن کو پی ٹی میں گر جاتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے نہیں دوئے پتا چنتا مند صاحب کسانی کرتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نقسل پر بھلک شتر میں کتنی بڑی جمین ہوگی ہے جو کسانی کی بات ہم کہتے ہیں کہ کچھ کام نہیں ہے تو کوئی کسانی کا ایک نام ہے یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں گوالیر کے گوالیر میں کٹک مداک کے بی ایس اف جوان کی موت ہیاریوال جلے کے کٹم کٹک مداک نیوازی بی ایس اف جوان شیو کمار پچیس وار ساڑھے سترہ کے عمر سے دور چروع کی تھی پچیس کے عمر میں ان کو منجل ملی کہ موت آٹھ جن کو گوالیر میں ٹریننگ کے دوران ہو گئی تین بھائی بہنوں میں سب سے بڑا تھا پتا چنتا مند صاحب کسانی کرتے ہیں شیو کمار ایک اپریل دو ہزار اکیس کو ٹریننگ کے لئے گوالیر گیا پریجنوں نے بتایا کہ آٹھ جون کو بی ایس اف جوان شیو کمار پی ٹی کے دوران میدان میں گر گیا بیفاق دورہ پرانبک علاج کروایا گیا ان کی حالت میں سلحار نہیں گونے کے کارن بیفاق کے ادھکاری نے اسی رات پتا چنتا مند صاحب کے موبائل پر گھٹنا کی جان کری آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ نقسل پر بھاویت شدر کے دور دراد کے علاقے میں رہنے والے ایک کسانی کے پاس بی ایس اف افسر کا فون آتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ گوالیر آجائیے گوالیر جانے کا بھی ان کو پیسہ چھٹانا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہوگا لیکن پھر بھی انہوں نے جیسے بھی کیا انہوں نے اپنے داماد رنجید صاحب اپنے رشتہ دار کے لڑکے کو ساتھ میں لیا ہوای جہاز کا ٹھکٹ لے لیا لیکن پیتا اس ہوای جہاز تک نہیں پہنک پائے اس سے پہلے ہی نو جون کو خبر ملتی ہے کہ شیو اب اس دنیا میں نہیں رہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک اما اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی وجہ ہے سٹریس دوسری بات آپ لوگ جب میڈیکل میں فٹ نہیں ہوتے ہیں آپ کو بڑا گصہ آتا ہے کہ میڈیکل آف سر آپ کو میڈیکل فٹ کیوں نہیں کر رہے یہ چلی میڈیکل سے ریلیٹل ایشو ہے دوسری بات ہے سٹریس ہم بار بار بتا رہے ہیں سٹریس نہیں لینا ہے آپ کا باڈی ساتھ نہیں دے رہا آپ سکھ ریپورٹ کی لائن میں کھڑے ہو جائیے آپ آپ کو چکر آ رہا ہے آپ کھڑے ہو جائیے آپ وہاں پر جو ٹریننگ سٹاپ ہے آپ کا وہ بھی کوپریٹ کریں گے لیکن ان کی بھی مجبوری ہے جب سب لوگ سکھ ریپورٹ کی لائن میں کھڑے ہونا شروع کر دیں گے تو ٹریننگ کون کرے گا اب تصویر آپ کو دیکھیں دوسرا تصویر دکھاتے ہیں کہ شیو گمار جو ایک اپریل کو اپنے گھر سے اس سے پہلے یہ ایک اپریل سے دو دن پہلے اپنے گھر سے گئے ہیں کتنا مہور خوشی کا تھا گھر میں کہ بیٹا اب فوجی بن گیا ہے اب تو ہماری ستتی سدھر جائے گی اور کیا کیا ارمان دیکھے ہوں گے جو چھوٹے وحی بین ہیں انہوں نے بھی خود سپنے پالے ہوں گے لیکن واپس آتے ہیں شیو ماتر ستر دن بعد میں شیو واپس آتے ہیں لیکن کیسے آتے ہیں تیرنگے میں لپٹ کر یہاں پر بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ شیو کمار بھی شاید تیرنگے میں لپٹ کر واپس آنے کے لیے ہی فوج میں گئے تھے ورنہ ساڑھے سترہ کی عمر سے پچیس سال تک کا لمبا اوہی جو ہے انتیار کر رہے تھے وہ نیتی کو شاید یہی منجور تھا یہاں پر لیکن شیو تو چلے گئے ہیں لیکن پیچھے وہ دے گئے ہیں درد ماتا پتا اور دو چھوٹے بہائی بہن اب یہاں پر پرشن یہ اٹھتے ہیں کہ جو کمپیشونیٹ اپوائنٹ ہوتا ہے نکمپا کے ادھار پر نیوکتی ہوتی ہے اس کا بینیفٹ کیا شیو کمار کو بھی ملے گا کیا ان کا چھوٹا بہائی بہن جو ہے ان کو کمپیشونیٹ اپوائنٹ کا ان کو فائدہ ملے گا اس کے لئے بھی ہم ڈسکس کریں گے جو فورس کے ریٹائرڈ اپسر ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور اس میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے ہمارا چینل جو ہے وہ یہاں پر جو شیو کمار کے گھر کے آسپاس کے جو کینیڈیٹ ہیں ہمارے جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں ہم ان کے مادھیم سے شیو کے پتا سے بھی ہم سمپر کریں گے اور اس فاملی کی جتنا ہو سکے گا ہم مدد کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ان کو جو بینیفٹ ہیں وہ دلائے جا سکتے ہیں اور اس میں کیا ہو سکتا ہے یہ باکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باکس جو ہے اس میں لپٹ کر آنا جو ہے وہ ہر یوہ کے لئے ایک بہت گرو کی بات ہوتی ہے ہر ماباب کے لئے بھی ایک گرو کی بات ہوتی ہے لیکن شیو کے ماتا پتا ابھی اس گرو کے لئے کسی بھی پرکار سے تیار نہیں تھے کلپنا بھی نہیں تھی کہ یہ ایسا ہو جائے گا لیکن کیسے نا کہ مقدر پر کوئی جو اور چلتا نہیں یہ وہ موسم ہے جو کبھی بدلتا نہیں جو ہونی کو یہی منجور تھا نیتی کو یہی منجور تھا جو ہو گیا اب پیچھے بچا ہے ماتا پتا بوڑے ماتا پتا اور جو چھوٹے بھائی بین ہیں ان کا حسلہ ان کو ہم سب کا فرج بنتا ہے کہ ہم بھی اس فیملی کی مدد کریں اور ہم بھی اپنے طرف سے جتنا ہلپ ہو سکے گا ہم بالکل کریں گے جائے